39 سورہ جن کی ابتدا میں جنات کا ذکر کیا گیا ارشاد فرمایا قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّا أَنَّهُ سْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنَ عَجَبًا آپ فرما دیں میرے طرف وحی کی گئی کہ جنات کی ایک جماعت نے میری تلاوت کو غور سے سنا تو جا کر اپنی قوم سے کہنے لگے بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف راہ دکھاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں ٹھرائیں گے ان آیات کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کریم آقا علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو اس واقعے سے آگاہ فرما دیں کہ نصیبین کے کچھ جنوں نے نخلا کے مقام پر میری تلاوت کو غور سے سنا اور جا کر اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اے ہماری قوم ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے جو اپنے مزامین کی خوبی کے اعتبار سے اپنی فساحت و بلاغت کے اعتبار سے اور مانا کی بلندی کے اعتبار سے ایسا نادر کلام ہے کہ مخلوق کا کوئی کلام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس کی یہ شان ہے کہ یہ توحید اور ایمان کے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے تو ان آیات کریمہ میں بتایا گیا کہ جنات نے یہ قرآن سنا کلام سنا اور اس سے ہدایت حاصل کی اسی طرح ان جنات کا ذکر سورہ جن کے بعد نازل ہونے والی سورہ سورہ احقاف میں بھی کیا گیا ہے آیت نمبر چھبیس میں پارہ آیت نمبر انتیس اور تیس میں آت فرمایا وَعِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا خَدَرُهُ قَالُوا أَنْسِتُوا فَلَمَّا قُدْيَ وَلَّوُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنزِرِينَ اور اے حبیب جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جو قرآن غور سے سنتے تھے اور پھر جب وہاں حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش روہو اور سنو پھر جب آپ کا پڑھنا ختم ہو گیا تو وہ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ گئے اور اپنی قوم کی طرف ڈر سنانے والے بن کر واپس گئے قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا قِتَابًا اُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي الَلْحَقِّ وَإِلَىٰ تَوْلِكِ مُسْتَقِيمٍ انہوں نے کہا اے ہماری قوم بے شک ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کی طورات کے بعد اتاری گئی ہے اور جو اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور سچے اور سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتی ہے اے ہماری قوم تم اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول کر لو اور ان پر ایمان لے او اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا وَمَلَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءِ اُلَائِكَ فِي بُولَالِ مُبِين اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو آجز نہیں کر سکے گا اور نہ ہی اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہوگا یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں تو ان آیات کریمہ میں جنات کا ذکر کرتے ہوئے اشارت فرمایا گیا کہ جنات کی ایک جماعت نے نصیبین کے کچھ جنوں نے نخلہ کے مقام پر کریم آقا علیہ السلام کی تلاوت کو غور سے سنا ہدایت حاصل کی اور پھر اپنی قوم کی طرف ڈر سنانے والے بن کر گئے اور کہا کہ ہم نے ایک ایسا عجیب کلام سنا ہے جو اپنی فساحت و بلاغت کے اعتبار سے اپنے مزامین کی خوبی کے اعتبار سے اپنے معنی کی بلندی کے اعتبار سے ایسا نادر کلام ہے کہ روح زمین پر کوئی مخلوق کا کلام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور مزید یہ کہا کہ اس کلام کی شان یہ ہے کہ جو توحید اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے اور سچے اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے اور مزید یہ کہا کہ اے قوم تم اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول کر لو اور ان پر ایمان لے آؤ اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا اور مزید یہ کہا کہ جو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہیں کرے گا اور ان پر ایمان نہیں لے کر آئے گا تو پھر وہ زمین میں بھاگ کر اللہ کو آجز نہیں کر سکتا اور نہ ہی اللہ کے سوا کوئی اس کا مددگار ہوگا اور بے شک وہ کھلی گمراہی میں ہوگا تو ان آیات کریمہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ جنات نے قرآن سنا اور ہدایت حاصل کی یہ قرآن کا اجاز ہے کہ قرآن سن کر بھی اس سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے اگر جنات قرآن کریم کو سن کر قرآن کی تلاوت کو سن کر اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں تو آج ہم مومن مسلمان قرآن پاک کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر یا اس کو سن کر اس سے ہدایت حاصل کیوں نہیں کر سکتے موسیقی